ان اللہ وملائکتہوی صلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی کا یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ ربیل عزتی امی یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر بڑی برکت رحمت والی رات ہے اس رات کے مراتوہ درجات کا کیا کہنا کہ خداوند قدوس اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک صورت نازل فرمائی ہے جس میں ارشاد باری طالع ہے اِنَّا نزلنا فی لیلت القدر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرَ تَنَزَّلُ الْمَرَائِقَةُ وَالْرُوْحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ ہی حتی مطلع الفجر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکرنے تک یعنی شب قدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید لوہ محفوظ سے اسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور اسے ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہے اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں یہ رات زمین و آسمان اور سارے جہان کے لیے سلامتی کا نشان ہے غروبِ آفتاب سے لے کر طلوعِ فجر تک اس کے انوار و برقات کی تجلیاں برابر جلوہ افروض ہوتی رہتی ہیں روایت ہے کہ ایک دن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے ایک ہزار مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ کے امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے صحابہ کے اس افزوز پر آپ کچھ فکر مند ہو گئے تو اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ وہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے روایت ہے کہ شب قدر میں صدرت المنتحا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل کی سرداری میں زمین پر اتر دی ہے اور ان کے ساتھ چار جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈہ بیت المقدس کی چھت پر ایک جھنڈہ کعبات اللہ کی چھت پر ایک جھنڈہ تور سینہ پر لہراتے ہیں اور پھر یہ فرشتیں مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مسلمان مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتہ ہو جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل جنابت نہ کرنے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتداری کو کار دینے والا رہتا ہو ان گھروں میں یہ فرشتیں داخل نہیں ہوتے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تداد روح زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ سب سلام اور رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتویں راتوں میں تلاش کرو اس لیے بعض علماء اکرام نے فرمایا شب قدر کی کوئی رات معین نہیں ہے لہٰذا ان پانچوں راتوں میں سے شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے مگر حضرت ابی بن قاب و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے علماء اکرام کا کال ہے یہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے ستائیسویں رات ہے اور بعض علماء اکرام نے بطور اشارہ اس کی دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ لیلت القدر میں نو حروف ہیں اور لیلت القدر کا لفظ اس سورت میں تین جگہ آیا ہے اور نو کو تین سے ضرب دینے سے ستائیس ہوتے ہیں لہٰذا معلوم ہوا شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑے گا اس کے اگلے پیشلے سب گناہ ماف ہو جائیں گے شب قدر میں چار رکت نماز نفل اس ترکیب سے پڑے کہ ہر رکت میں الحمدللہ رب العالمین یعنی سورت فاتحہ اس کے بعد سورہ انہ انزلنا تین مرتبہ اور کل ہو اللہ سورت اخلاص پچاس مرتبہ پڑے پھر سلام کے ساتھ سجدہ میں جا کر ایک مرتبہ سوان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پڑے پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے بفضل تعالیٰ مقبول ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں تو ارشاد فرمایا تم یہ دعا پڑھنا ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا لہذا ہر دعا اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے دعا یہ ہے لا الہ لا الہ اللہ حلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات صبح رب العرش العظیم یہ دعا جس قدر زیادہ پڑھ سکیں گے حدیث میں آیا ہے کہ دعا یہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت اتا فرمائے ہمیں باد باعمل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین